اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مخدتاتها وکل مخدسة بدا وکل بدعت زلالة وکل ظلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین مہترم علماء کرام اسلامی بھائیوں مہترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے تو پردہ نشید ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ہم اور آپ موسم کے نامناسب ہونے کے باوجود آج اللہ کے اس گھر میں اس مسجد میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں آج اس اسٹیش سے بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں شاید آپ تک یہ خبر آئی ہو ملک کے مختلف حصوں میں ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو کالیجوں میں پڑھ رہی ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں وہ باقاعدہ غیر مسلموں سے عشق و معاشقہ ہوتا ہے پیار محبت ہوتا ہے اور اس کے بعد ان سے شادی کرتی ہیں اور شادی کرنے کے بعد پھر انہی کے دین میں انہی کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں مرتد ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی فرضی بات ہے ابھی ایک ویڈیو آیا تھا اور مہراشت ہی کے کسی علاقے سے یہ خبر آئی ہے یہ ریپورٹ آئی ہے کہ پچھتر مسلمان لڑکیوں نے کوٹ میں بقاعدہ درخواست دائر کی ہے غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتی ہیں اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ہی ایک بہن ہے مسلمان کے گھر میں جنم لیا اس نے مسلمان باپ کی بیٹی ہے آخر کیوں اس نے ایسا قدم اٹھایا کیا اسے اپنے دین کی اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں اپنے دین اور ایمان کی ویلو اسے نہیں مالو آج مجھے جو موضوع ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے مجھے اسی پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے کہ آج ہمارے بھائیوں میں ہماری بہنوں میں ہمارے نوجوانوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کے ریزنس کیا ہیں کیوں ہمارا نوجوان کیوں ہماری بھائی بھائی اور ہمارے بہنیں دین سے دور بھاگ رہے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں میرے بھائیوں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ آج ہمارے ہماری اکثریت دین کی اہمیت سے ناواقف ہے اسے پتا ہی نہیں کہ دین کیا ہے دین کی اہمیت کیا ہے بھائی دین وہ چیز ہے کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے دین وہ چیز ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے ایمان وہ نعمت ہے کہ دنیا میں ہم غریب ہوں کمزور ہوں جو پڑ پٹی میں رہتے ہوں دھنگ کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو اچھا لباس نہ ملتا ہو لیکن اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہو کر کے بھی ہم فقیر ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم رسوہ ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے یاد کرو میرے پیارے بھائیوں عرفات کا میدان ہے اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرما رہے ہیں سوال آخ صحابے کرام آپ کے ساتھ ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے سورة المائدہ کی اللہ تبارک و تعالی اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرما رہا ہے فرمایا میرے بندوں آج میں نے اسلام کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اس لفظ کے اوپر غور کریں میرے بندوں ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نواز آئے مگر ہماری نعمت آج مکمل ہو گئی آج ہم نے تم کو وہ دین دے دیا ہے ہم نے تم کو ایمان دے دیا ہے ہم نے وہ نعمت تم کو دے دی کہ اب اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اب قیامت تک کے لئے اسلام کو میں نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں میرے بھائی میں تو بنارس سے آ رہا ہوں گی آپ کے مہراش سے کیرلا سے مدراز سے ہزاروں لوگ روزانہ بنارس آتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ ایک پتھر کے بنے ہوئے شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے ہزاروں لیٹر دودھ ایک پتھر کی بنے ہوئی شرمگاہ کے اوپر بہایا جاتا ہے کیا یہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل شکر سے لبریس نہیں ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں بڑے بڑے جینئس اور انٹرلیکچولز آتے ہیں دنیا کا علم ہے دنیا کی نالج ہے دنیا کی صلاحیت ہے توحید نہیں ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کریئیٹر کی نہیں کریئیشن کی عبادت کر رہے ہیں ہم خالق کی نہیں مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں انسان کی تعلیم انسان کی نالج سب یہاں آکے بیکار ہو جاتا ہے میرے بھائیو اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا اس اللہ کا جتنا بھی شکر دا کرے کم ہے اس نے ہمیں پتر کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا اس نے قبروں کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا اس نے جانوروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا نہیں بنایا اس نے ہمیں مومن بنایا اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہماری پیشانی جھختی ہے تو پروردگار کے آگے جھختی ہے ہم رکو کرتے ہیں تو اس کے آگے کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس کے آگے کرتے ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس کے نام سے کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں تو اس کے نام کی کھاتے ہیں نظر مانتے ہیں تو اس کے نام کی مانتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم اس کا جتنا بے شکر ادا کریں کم ہیں میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے نوجوانوں کو اگر اس نعمت کی ویلو معلوم ہو جائے اس ایمان کی قیمت معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے ایمان تو وہ نعمت ہے قرآن کا چوتھا پارہ اٹھاؤ سوریہ آل عمران کی آیت نمبر 102 دیکھو آؤ یہ وہی آیت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خجبے میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یہ وہ نعمت ہے مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنے زندگی پر ایمان پر رہے اور مرنے کے پہلے اگر ایمان سے ناتا ٹوڑ گیا ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو برباد ہو جائیں گیا اسی ایمان کے اوپر مرنا ہے خاتمہ اسی ایمان پر ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا کفر کی حالت میں چلا گیا شرک کی حالت میں چلا گیا کیا انجام ہوگا اس کا قرآن مجید کے تیسرے پارے کی آخری آیت دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گیا ایمان نصیب نہیں ہوا وکل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر دیکھ کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں قرآن یہ کہتا ہے زمین بھر کے سونا بھی اگر تم دے دو اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں تمہارا وہ سونا قبول نہیں کیا جائے تو بھائیو ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس ایمان ہے اس نعمت کی آپ قدر کا آج ہمارا نوجوان اگر اسلام سے دور ہے ایمان سے دور ہے تو دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ ایمان کی ویلو نہیں مالو ایمان کی اہمیت نہیں پتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان ہم کو فری میں ملا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اسلام کی حارت میں پیدا ہوئے اس دین کو پانے کے لئے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے اس دین کی اہمیت حضرت بلال سے پوچھو امیہ ابن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے عرب کا رگستان عرب کی گرمی تپتی ہوئی ریت بلال کی پیٹ اور بلال کے سینے پر گرم پتھر اور امیہ ابن خلف کہتا ہے بلال میں تجھے یہ تکلیف دینا بن کر دوں گا تو اسلام چھوڑ دے تو توحید چھوڑ دے تو محمد الرسول اللہ کا مذہب چھوڑ دے مگر بلال تیری حظمت کا کیا کہنا تو بہت خوبصورت تو نہیں ہے تو دنیا کے اعتبار سے بہت اوچھے خاندان کا تو نہیں ہے مگر اے بلال اللہ تبارک و تعالی نے تجھے وہ ایمان دیا ہے وہ ایمان کی دولت دی ہے کہ اس سختی کے عالم میں اس پریشانی کے عالم میں بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے بلال کہتے احد احد میرا اللہ ایک ہے میرا معبود ایک ہے میرا رب ایک ہے بلال اپنی توحید سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے پیارے بھائی ضرورت پڑی اپنا وطن چھوڑا ضرورت پڑی اپنی زندگی بر کی کمائی اپنی زندگی بر کی پونجی قربان کر دی صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے حضرت سہی برونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکہ میں آئے بچپن غلام تھے مکہ میں آئے آزاد ہوئے پیسہ کمایا بزنس کیا پروپرٹی بنائی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اسلام لائے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانا چاہو اپنا سارا مال کو سمیٹا اپنا سارا زندگی بر کی پونجی کمائی کو سمیٹا اور سوچا کہ سب لے کر کے مدینہ جانے مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑا دیا کہا سحیب کہاں جا رہے ہیں کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے رسول کے پاس کہا اے سحیب تمہارے پاس آئے تھے غریب تھے فطیر تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی تمہیں مکہ میں رہ کر کے پیسے کمائیں دولت کمائیں پروپرٹی بنائیں اور آج یہ چاہتے ہو کہ سب کچھ لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ اے سوہیب ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے تم اگر جانا چاہتے ہو تو ہماری یہی کنڈیشن ہے تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہوگا تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے مانکنا کے پاس مانکنا کی prime مانکنا کی جانا ہ سوہیب اگر تم کھانی ہاتھ جاؤ گے تو جانے گے پیسہ لے کر کے جانا چاہتے ہوں نہیں جانے میرے بھائیوں حضرت سحیل قرومی رضی اللہ و تعالی انہوں نے ڈیسیزن لینے میں دیر نہیں ایک سیکنڈ کے بھی دیر میں کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں یہی منظور ہے تو مجھے منظور ہے ساری زندگی بھر کی اونجی اور کمائی مکہ کے ان سرداروں کے حوالے کر دیں اور کھالی ہاتھ مکہ سے مدینہ ہے جب مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی جناد محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ابھی اللہ کے نبی سے کچھ کہا نہیں ہے تو انتے سوہیب نے نبی سے ملاقات ہوئی نبی نے سینے سے لگایا اور کہا سوہیب ربحت البیہ ربحت البیہ ایسو ہے تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے تو نے گھاٹا نہیں دمائے تو نے منافع کمائے ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی زندگی بھر کے پونجی لٹا کر کے بھی آدمی فائدہ دیں اگر ایمان کو بچھا لیں اس ایمان کو پانے کے لئے ہم نے کچھ گمایا نہیں لیں اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اس ایمان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے صحابہ نے اس ایمان کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے آج ہمارے نوزروان دین سے دور اسی لئے ہے کہ اس نے اس دین کی اہمیت کو سمجھا لیں ہمارے بہت سارے نوزروانوں کو ایسا لگتا ہے بھئی دین کا مطلب ہے نماز دین کا مطلب ہے مسجد اسلام کا مطلب ہے رمضان کا روزہ رکھ لو پانچ دائم کی نماز ادا کر لو بس حج کر لو زکاة دے تو یہ دین ہے بے شک یہ سب چیزیں دین ہیں مگر بھائیوں اپنے بچے کی پرورش بھی دین ہیں اپنی بیری کے حقوق بھی دین ہیں اپنے رشتہ داروں کا حقہ پتہ کرے وہ بھی دین ہیں حلال کمائی کھا کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے کمائے کر کے یہ بھی دین ہے بھئی ہمارا دین وہ نہیں ہے جو ہمیں یہ سچھا دیتا ہو یہ تعلیم دیتا ہو جنگلوں میں چلے جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ کھٹیاں بنا لو اور اللہ کی عبادت کرو ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیوی کبھی حقعدہ کرو بچوں کبھی حقعدہ کرو پڑوسی کبھی حقعدہ کرو رشتہ دار کبھی حقعدہ کرو دنیا کبھی حقعدہ کرو اللہ کبھی حقعدہ کرو حلرت سلمان فارسی کو دیکھو حلرت سلمان فارسی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی نے ان کا دوستانہ ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت ابو دردہ کے ساتھ بڑے گھوڑ سے سنیے گا سلمان فارسی مہاجر ہیں اور ابو دردان ساری ہیں دونوں صحابی کے بیج میں اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا دونوں کے بیج میں بڑی گہری دوستی ہو گئی سلمان فارسی آئے دن حضرت ابو دردہ کے دھرہ کے ان سے ملنے آتے ہیں بخاری کے روائے تھے ایک دن حضرت سلمان فارسی آئے دن حضرت ابو دردہ سے ملنے کے لیے آئے ابو دردہ سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی بیوی ان میں دردہ سے ملاقات ہوئی ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی صحابہ دوسرے کی بیویوں سے دیغیر پردے کے باتیں کر لیا کرتے تھے سلمان فارسی نے دیکھا میرے دوست کی بیوی ہے بان بلکل بکھرے ہوئے پڑے ہیں کپڑے بلکل میں لے کچھے لیں کہا کہ بھاوی یہ کیا ہاتھ بڑا رکھایا یہ کیا آپ کے بال ایسے آپ کے کپڑے ایسے کیا بات ہے آپ حضرت احمد دردہ نے کہا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے سمرتی ہے اچھے کپڑے پہنتی ہے اپنے آنکھ کو سجا کے رکھتی ہے میرے شوہر بیچارے تو اتنے اللہ والے دن میں روزار پہ رات میں تحجد پڑھتے ہیں میں سجو تو کس کے لیے سکھوں میں سمرو تو کس کے لیے سکھوں میں اپنے بالوں کو اگر تنگی کروں تو کس کے لیے کروں میں بدل جو کچھ بھو لگاؤں تو کس کے لیے لگاؤں میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں سلمان فارسی رضی اللہ و تعالیٰ وہ سمجھ لے کہ حضرت ابو دردہ غلط ٹریک پہ چلے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے دستر خان لگایا حضرت سلمان فارسی سے کہا بھائی آپ کھانا کھا لیں کہا کہ اور آپ کہ میں تو روزا ہوں نصیب روزا ہوں میں آپ کھالے میں نہیں کھاؤں سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کھانا کھانے روزا آپ کا نفلی روزا ہے توڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ کھانے حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو روزا توڑنے پہ مجبور کیا انہوں نے روزا توڑا دونوں دوستوں میں بیٹھ کر کے کھانے 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 پھر رات کا وقت ہوا عشاء کی نماز پڑھی دونوں دوستوں نے عشاء کی نماز کے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے سلمان فارسی نے کہا بھائی کیا کرنے جا رہا آپ تحجد پڑھنے جاؤں تک تھوڑا آرام کر لیا تھوڑی دیر آرام کیا ایک دو گھنٹے کے بعد پھر حضرت ابو دردہ اٹھنے لگے حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں نہیں ابھی آرام کرے آپ یہاں تک کی آدھی رات رو گئی حضرت ابو دردہ پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے سلمان فارسی نے کہا میرے بھائی ابھی تحجد کا ٹائم نہیں ہے ابھی آپ آرام کریں پھر حضرت ابو دردہ سو گئے جب رات کا آخری پہر بچا جب فجر کے ایک دو گھنٹہ پہلے کا ٹائم بچا حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو اٹھایا اے میرے ساتھی اے میرے دوست یہ بہترین ٹائم ہے تحجد کی نماز پڑھنے کا یہ بہترین ٹائم ہے قیام اللہ علیہ کرنے کا چلو آپ بھی نماز پڑھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دونوں دوستوں نے نماز پڑھیں جب دونوں ساتھیوں نے تحجد کی نماز پڑھ لی اور تھوڑی دیر کے بعد جب فجر کی ازام ہو گئی دونوں ساتھی مسجد میں آئے نبی اکرم کے ساتھ فجر کی نماز عطا کی نماز کے بعد حضرت ابو دردہ نے حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ذرا سلمان فارسی کو آپ سمجھائیے آج ان کی وجہ سے میں نے بڑی دیر میں تحجد کی نماز پڑھئی ہے آج ان کی وجہ سے میں نے اپنا نفری روزہ توڑ دیا ہے اے اللہ کے رسول اے جیسا ایسا ہی دونے میرے ساتھ کیا ہے آپ بتائیے کیا ان کا یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ صدقہ سلمان سلمان نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے سلمان نے بالکل صحیح بات کہی ہے اے ابو دردہ تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس میں ایمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيِّكَ حَقَّ اور اے ابو دردہ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ رب کا حق ادا کرو اور بندوں کا حق ادا نہ کرو بیوی کا حق ادا نہ کرو اپنے جسم کو تقلیت میں ڈالو سب کو سب کا حق دو بدن کو اس کا حق دو آنکھوں کو اس کا حق دو بیوی کو اس کا حق دو اسلام وہ دین ہے میرے کیارے ساتھیوں جس نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی باری قرآن مجید کا دوسرا بارہ اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی سب سے جامع دعا یہ وہ دعا ہے جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم طراف کرتے تھے تو حجرِ اسوط اور رکنِ یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے بڑی جامع دعا ہے قرآن میں یہ دعا ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفلات تیرتی حسنہ وقینا عذاب النار پردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دنیا میں پریشانی عطا فرما نہیں نہیں ہم نے دنیا کی بھلائی بھی مانی ہم نے آخرت کی بھلائی بھی مانی ہم نے دنیا میں بھی امن چین اور سکور کی دورہ مانی ہے اور آخرت میں بھی ہم نے حسنہ مانگا ہے بھلائی مانگی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا دین صرف مسجد کا نام نہیں ہے ہمارا دین صرف نماز کا نام نہیں ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو ہمیں پیشاب اور باخانہ کرنے کے آداب تک سکھاتا ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو بیوی سے دلنے کے آداب تک ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین تو وہ ہے جو بچوں کی تربیت کے طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین وہ ہے جو مہمانوں اور رشتہ داروں سے ملنے جھلنے کے طریقے اور ان کے آداب بھی ہمیں بتاتا ہے لہٰذا یہ جو ہم نے فرق کر دیا ہے بھئی دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے دین پر چلو گے تو دنیا دنیا کہاں کمک آدھا نہیں کر آگے یہ ہماری غلط سوچیں یہ ہماری غلط ملٹے رہے تو دین سے دور ہیں ہم ایک بجہ اور ہے بھئی لڑکیوں ہماری بھاگ رہی ہیں نوجوان ہمارے لڑکے رات کو دو دو بجے تک سوشل میڈیا پر لگے ہو مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ رات کو دو دو بجے تک آپ کو نوجوان لڑکی یا تو ممائل پر پپ جی گیم کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے یا کسی سے چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے یا بے حیائی کے مناصر دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ باڑی ہماری پیشانیوں میں بڑے بل پڑ گئے اور لڑکے جو چاہے سو کریں جہاں چاہے وہاں رات گزار دیں جو چاہے کھا لیں جو چاہے پی لیں لڑکوں کے لیے سو خون ماف ہے بھئی یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں اسلام نے یہ ڈسکرمنیشن نہیں کیا ہے یہ فرق نہیں کیا ہے کہ لڑکی کی تربیت کا تو خیال لگو لڑکے کو اس کے حال پر چھو میرے پیارے ساتھیوں آج اگر نوجوان لڑکے اس پر بھی غور کرنا پڑے گا ہماری تربیت میں بڑی کمی تو نہیں ہے کد قیامت کا دن ہوگا ہمیں ایک باپ ہیں ہمیں ایک بھائی ہیں ہمیں ایک شوہر ہیں ہماری بیوی ہماری ماں تحت ہیں ہمارے بچے ہمارے ماں تحت ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہمارے ماں تحت ہیں کد اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا تو باپ تھا تیرے جمعان بچے تھے تو باپ تھا تیری جمعان بیٹیاں تھی تُو ماں تھی تیری جوان بیٹیاں تھی تیرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تیرے بیٹے یہ سب کچھ کر رہے تھے تیری بیٹیاں یہ سب کچھ کر رہی تھے تُو کیا کر رہا تھے ہم مسجد میں آتے ہیں فجر کی نماز میں آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں بڑھوں کی تعداد آپ کو زیادہ لیں ستر سال والے بیچارے لاتھی پکڑ کے ٹیک ٹیکا کر کے مسجد میں آ رہے ہیں مجھوان نہیں ہیں بھئی یہ جو بڑے لو آئے ہیں مسجد میں ان کے گھر میں نوجان بھی تو ہیں ان کا بیٹا بھی تو ہیں ان کی بہو بھی تو ہیں انہوں نے کیا ایک بار بھی اپنے بچوں سے کہا کہ نماز کے لئے اٹھو فجر میں آپ جب گھر سے آ رہے تھے آپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا شوہر مسجد میں آ رہا تھا بیوی کو اس نے اٹھایا بھئی ہمیں اپنے فیملی سے تیار ہے اپنے بچوں سے محبت ہمارے پریوار پر ہماری فیملی کو ہمارے بچوں کو ذرا سی خروچ آ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا کیا ہم یہ گوارہ کر لیں گے ہمارے بچے جہرنم کی آگ میں جل جائے ہمارے بچے دنیا کی آگ میں ذرا سی چندائی ان کے بدل کو لگ جائے ہم پیچہر ہو جاتے ہیں بھائی دنیا میں ہم اپنے بچے کے بدل میں ذرا سا کھون رہتے ہوئے دیکھ لیں ہمارا جماعت خراب ہو جائے آپ کا بچہ آپ کی بیوی آپ کا پریوار جہرنم کی آگ میں جل رہا ہے جہرنم کی آگ میں جلنے کا کام کر رہا ہے اور آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑھ رہا ہے قرآن مجید کا اٹھائیس ماں پارا اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے جھیجوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے پریوار کی محبت اور فیملی کی محبت جہنال دل کی اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپیل کرتے کے فرمایا اے ایمان والو اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے پریوار کو اپنی فیملی کو اپنے پال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے اس کی ڈیک باڈی دیکھنے کے لائے نہیں ہوتی ہے دنیا کی آگ میں اگر کسی کا شریر جل جائے ہم اس کی باڈی کو دیکھ نہیں پاتے اس کے شریر کو دیکھ نہیں پاتے اس دنیا کی آگ سے ستر اونہ زیادہ اور اس سے ستر اونہ زیادہ تیز اور خطرناک جہنم کی آگ میں ہمارے بچے جلتے رہیں اور ہم رات میں چہن سے سوتے رہیں ہماری بیٹیا اور جہنم کی آگ میں جلتی رہیں اور مہارام سے تحجد کی نماز پڑھ دے رہیں میرے پیارے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ تو اپنے پریوار سے اپنی فیملی سے اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کریں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں بھائی نماز پڑھنا ضبوری ہے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا میں ضرور ہے قرآن جاں کہتا ہے اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقیم کرو وستبر علیہ اور خود بھی تم نماز کی پابندی کرو لا نسألو ترزقا اے نبی اے نبی ہم تم سے روزی نہیں مانتے ہم تم سے رزق کا سبال نہیں کرتے تم نماز پڑھو گے تمہاری روزی بھی اور برکت ہوگی تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا بھئی بکری پر ہم لوگ قربانی کر دیں تو ہم جانتے ہیں کوئی حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی اسماعیل کی قربانی ہمیں یاد ہے اسماعیل کا کردار ہمیں گل گیا اسماعیل کا کردار کیا تھا قرآن کریم کا سولاوہ مارا اٹھا یہ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے اسماعیل اپنے وعدے کا پکہ تھا اور اسماعیل میرا رسول تھا میرا نبی تھا اور اسماعیل اپنے گربانوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا اسماعیل خود بھی نماز کا پاپن تھا اور اپنے گربانوں کو نماز کا وہ حکم دیا کرتے تھے نماز کی تلدین کیا کرتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کی فکر میں یہ اپنی میری کی فکر میں سعودی حر کے ایک عالم نے ایک مرتبہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا سچا باتیاں بیانے پہ کہا کہ ایک مرتبہ فلائٹ میں میں سپر کر رہا تھا ایک بریگیڈیر سے ملاقات فوج میں ایک بہت بڑی پوچھت ہوتی ہے بریگیڈیر بریگیڈیر کی پوچھت کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی ملاقات دوستی میں بدل گئی فلائٹ سے اترنے کے بعد بھی ان لوگ ساتھ میں رہے تاکہ میں نے گھور کیا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے پاس کھول آتا ہے اور کسی سے وہ بات پڑھتا اور بات میں صرف کتنا سلام علیکم و علیکم السلام جی ہاں پڑھ لیا یہ بس وہ جواب تھا ایک دن میں نے حیرس سے اسے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا کول آتا ہے تو اس بریگیڈیر نے کہا یہ میرے والد کا کول آتا ہے اور ہم آٹھ بھائی ہیں اور ہمارے والد کا معمول ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم سارے بچوں کو باری باری کال کرتے ہیں اور گتے بیٹا کہاؤں نماز پڑھی کے لئے پڑھ اور جب تم انہیں اتمنان نہ ہو جائے کہ میرے بچوں نے نماز پڑھ دی میرے والد کو چیندی ایسے بھی بات تھا میرے بات اور ایسے بات جب پیدا ہوں گے تو پھر اسماعیل کے جیسی اولادیں پیدا ہوں گے ماں بیٹھ کر کے گانے سنیں باپ بیٹھ کر کے سگریٹ پیئے تو بیٹیاں تو مرتب ہوگی نا بھائی بچے تو غلط لائن پر جائیں گے نا مربی تربیت کرنے والا اس کا درست ہونا بہت ہوگی اور خاص طور سے ایک عورت جو ہوتی ہے جو ماں ہوتی ہے ماں کا نیک ہونا بہت ہوگی ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو تیار کرتی ہے بھئی امام بخاری امام بخاری ہیں آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے امام بخاری کی ماں کا نام دوم نہیں جانتے دیکھ اسے کو پتا ہے امام بخاری کی ماں کا نام ہے مجھے بھی نہیں مارا ہم نے امام بخاری کی ماں کا نام ہمیں نہیں پتا مگر ہمیں اتنا پتا ہے کہ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے امام زہبی نقل کرتے ہیں کہ جب امام بخاری پیدا ہوگی تو کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتخاب ہو یتین ہوگی ظاہر ہے کہ بچہ یتین ہو جائے باپ بہت بڑا سہارا ہوتا اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ پر خرابت بہت بڑی نعمت ہے بھائی جس کی ماں زندہ ہے ماں کی قدر کرے جس کے والد زندہ ہے والد کی قدر کرے باپ نہ وہ انسان کی جیسے مکام کی چھت گر جائے آدمی کا کیا حاضر ہوتا ہے بیسے ہی باپ کا سایہ ہو امام بخاری یتین ہے ماں پر وریش کرے اور ماں کے دل میں ایک تڑپ ہے کارزو ہے میرا بچہ رسول کی حدیثوں کا عالم بن جائے نبی کی حدیثوں کا حافظ بن جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پانچ یا چھ سال کی عمریں بیمار پڑ جاتے ہیں اور ایسی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے ان کی آنکھوں کی مینہ ہی چلی جاتی ہے امام بخاری نہ بھی نہ ہو جاتے ہیں امدے ہو جاتے ہیں ماں کے سپنے چھت نہ چھو رہے ہیں ماں کے خواب ٹھوٹ رہے ہیں ماں رات میں اٹھتی ہے اللہ کی مارگاہ میں تحجد بڑھتی ہے اللہ کی مارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ میں اپنے بچے کو تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنانا چاہتی ہوں اے اللہ میرا بچہ نبی نہ ہو گیا میرا بچہ اندار گیا اے اللہ میرا بیٹا کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا کیسے وہ قرآن پڑھے گا کیسے وہ حدیثوں کو بڑھے گا اے اللہ تُو میرے بچے کی بھی نہ ہی لوٹا دے تو ایمان کے آنسوں میں بڑی طاقت ہے ایمان مخاری کی ایمان نے راک کے اس پہر میں جس پہر میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے رو رو کے گڑا 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 کے اپنے رف سپورٹ ایمان زہر بھی نقل کرتے ہیں اگلے دن ماں نے خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور اس بڑی عورت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو سن لیا ہے جا دیکھ تیرے بچے کی پینائی دوٹا ہے ماں اٹھی بچے پور گھایا دیکھا بچے کی اللہ نے پینائی دوٹا ہے میرے بھائیو جب ایمان بخاری کے جیسی نیک ماں جب جنم لیتی ہیں تب گھروں میں ایمان بخاری کی جیسے بچے دکا آج ہماری فیملی نکہ نظام ترہم برہ میں ہمارا پاریواری سسٹم پاریواری نظام درہم برہ میں عربی کا ایک شعر ہے کہ یتین وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گا لئیس الیتیم ومن ما توالدہو یتین وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے یتین وہ ہے جو علم و عدب کا یتین ہو جس کو علم دینے والا کوئی نہ ہو عدب دینے والا کوئی ہے جس کی ماں اپنے کام میں مشغول ہو باپ اپنے کام میں مشغول ہو نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے گھر کی تربیت کیسے کی جائے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھی رمضان کا مہینہ آتا ہے آخری عشرات آئے بخاری کے الفاظ ہم معایشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرات آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے پریوار کو جنت کے راستے پیلے کے جانے کے لیے اپنے پریوار کو رات میں اٹھایا کرتے تھے خود بھی جاتے تھے اور اپنی گھر والوں کو جگایا اللہ کے رسول تحجد کی نماز پڑھتے تھے اما عشرہ فرماتی ہیں میں سوئی رہتی تھی میں سامنے سوڑے ہی ہوں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں جب وطر کی نماز کا نمبر آتا تھا اللہ کے نبی دھیرے سے مجھے ٹیچ کرتے تھے کہتے تھے یا عائشہ بھونی بھا آو کے لیے چلو عائشہ اٹھو کم سے کم دکھر تمہیں اے ساتھ پڑھو بھئی یہ محبت ہونی چاہیے میاں بھی کہ شوہر رات میں تحجد بڑے تو بیوی کو اگر ایسا جوڑا ہے ایسا کپل ہے اور ایسا پریوار ہے جو ایک دوسرے کو دین کے معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے تو وہاں سے نیک اولادے جنم دیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننے نسائی کی صحیح روایے فرمایا رحم اللہ رجولا قام من اللہ اللہ تبارک و تعالی رحم نازل فرمائے اللہ تعالی کی رحمت ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور تھوڑ بھی پڑھتا ہے وَهَيْ قَزَئِنْ رَعَتَهُوْ اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اگر بیوی انکار کر دیتی ہے بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے اٹھاتا ہے کہ چلو میرے ساتھ اٹھاتا جت پڑھو ایسا جھوڑا پیدا ہو جائے ایسا پڑیوار کا ہمارا نظام بن جائے فجر کی نماز میں شوہر کی نیت نہ کھلے تو بیوی اٹھائے بیوی کی نیت نہ کھلے تو شوہر اٹھائے تو میرے بھائیو سماج کی اصلاح تب ہوگی اور یہ دین سے دوری تب ختم ہو دین سے دوری اسی لیے ہم اپنے پلیوار کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کا کوئی کام نہیں کریں بیوی ہمارا بچہ اسکول میں فشٹ آ جائے ہم محلے میں مٹھائیاں بڑھتے ہیں پڑوسیوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں بیوی ہمارا بچہ ٹاپ کر گیا بڑی خوشی کی بات ہے آپ کی بیٹری ٹاپ کر گئی بہت اچھی بات ہے کبھی ایسا بھی ہو ماں کی نید راک میں گولے بیٹی کے کمرے سے رات میں تحجد کی آواز آ جائے تحجد کی نماز کی اور ماں کا دل باگ باگ ہو جائے کہ میں نے اپنی تربیت کو گوایاں نہیں ہے میری بیٹی دوراز لوٹ کر کے تحجد پڑھا کرتی ہے کبھی ایسا بھی ہو باپ مسجد میں آئے اور پہلی سطھ میں امام کے پیچھے پہلی سطھ میں اپنے جوان بیٹے کو دلکھے اور باپ کا دل باگ باگ ہو جائے میرا بیٹا نماز کا پاون دے میرا بیٹا نماز کی پہلی سطھ میں شامل ہوتا ہے میرا بیٹا اس شب اس سطھ میں شامل ہوتا ہے جس سب کے بارے نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر لوگوں کو پہلی سطھ کی فضیلت معلوم ہو جائے اگر لوگوں کو تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا سواب معلوم ہو جائے تو لوگ اگر زمین پر گھسک گھسک کر کے بھی مسجد میں آنا پڑے تو آئیں گے لیکن پہلی سطھ میں شامل ہوں کبھی باپ کا دل یہ دیکھ کر کے باگ باگ ہو جائے کبھی میرا بیٹا نماز کی پہلی سطھ میں شامل ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو دین کی دین سے دوری کو اگر ختم کرنا ہے اپنے خاندار اور اپنے پریبار کو ہمیں اس راستے پر لے کے جانا پڑے گا جو راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائے آج اگر ہماری گھرکیاں بھاگ آئی ہیں تو ایک وجہ اور ہے بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں آج ہمارے گھروں میں بہت سارے گھروں ہیں بیٹی اور بیٹے میں بڑا فرق ہے ہم بیٹے سے تو پیار کرتے ہیں بیٹے سے تو لاٹ پیار کرتے ہیں بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کو بھی ہم جن سمیتے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں باپس کے زبان سے ایک میٹھے بول کے لیے ترستی کتنی بیٹیاں ہیں جو باپس سے بس فوربل گھرکو 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 بھئی ابو سے کوئی سامان ماننا ہے کوئی پیسہ ماننا ہے کوئی سامان ماننا ہے بس اتنی بات ہوتی کبھی ابو نے ان کے ساتھ پیار سے محبت سے لاٹ سے پیار سے پاک نہیں میرے بھائیوں جس لڑکی کو گھر میں پیار نہیں ملے جو باپ کے پیار سے محروم ہیں ماں کے پیار سے محروم ہیں بھائیوں کے پیار سے محروم ہیں اس کو کوئی بحروم پیا چھکنی چکری باتیں اور عشق و محبت کی باتیں کر کے بڑی آسانی سے پسا لیں اپنی بچیوں کو پیار دو اپنی بیٹیوں سے محبت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹیوں سے پیار کرو اما عیشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آتی تھی جب اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے سواگت کرتے تھے کہتے تھے مرحبا مبیل نتی اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک تیرا خیر وقتم ہو اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پگڑ کے چونگ لیا گھر دیتے اور اپنی سید پر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے یہ میرے نبی کی تربیت کا طریقہ ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کو پیار دیا ہے اور اسی لیے آپ کے پترے کے اس دور میں بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بیٹے کی پرورش سے زیادہ مشکل کام ہے یہ اس سے زیادہ انتحان کا کام ہے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیٹی کی پرورش پر ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی کا پرمانہ دیا ہے اللہ کے نبی برماتے ہیں جس کو اللہ تبارک پتالہ بیٹی کے ذریعے آزمائے اور اس آزمائش میں وہ کھڑا اتر جائے تو اللہ تبارک پتالہ اسے جہنم کی آگ سے رچائے تو بھائیو پیملی پر توجہ دو پریوار پر توجہ دو پچوں کی تربیت پر توجہ دو گھر میں نماز کا ماہول بناو آج اگر دیم سے دوری ہے سماج میں بہت بڑی بجائی ہے کہ عورت میں دیم سے دوری ہے شادی بھیا کی جو اولٹی سیڈی رسمیں ہیں معاف کیجئے گا زیادہ تر رسمیں اسی لیے ہیں کہ عورتیں اس پر ٹکی ہونے ہیں عورتیں ان کو چھوڑنے کے لئے تیار بہت سارے گھرانوں میں دیکھا گیا کہ بیٹا ماہ بھا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں شادی میں جہیز نہیں ہوں بیٹا تیار ہے بیٹا ریکوشٹ کر رہا ہے ماہ باپ سے ماہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں لے گا تو کوئی انوکہ ہے تو کوئی زمانے کا نیا ہے سارے لوگ لیتے ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے تو بھی لے کیا ہے یہ جملہ ہوتا ہے یہ جواب ہوتا ہے ماہ آج محرم کی دستاریخ ہے دستاریخ کی اس رات میں اور اس دل میں ہزاروں بیدات اور خرافات جو ہو رہی ہیں آپ ذرا نظریں اٹھا کے دیکھیں بہت براہ کردار اس میں عورتوں کا عورتیں اگر دیندار نہ ہو میرے بھائیو تو پورا گھر نہیں پورا سمان چوپٹ کو کرتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلوہا مطا دنیا پوری کی پوری پائدہ اٹھانے کی چیز ہے وَخَيْرُ مَتَعِ الدُنیا الْمَرَةُ السَّالِحَا اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے نیک عورت اگر آپ کے گھر میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی قول دولت ہے اپنے بچوں کے لئے جب بہو دیکھنے جاؤ تو بھئی تھوڑی خوبصورتی میں کمپرومائز کر دو تھوڑا لنبائی اور ہائٹ کے معاملے میں کمپرومائز کر دو بھئی آن ہم لوگ رشتے ریجٹ کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات بھئی لڑکی بہت اچھی ہے ہائٹ تھوڑی کم ہے لڑکی بہت اچھی ہے دیتار ہے لیکن گھر اچھا نہیں ہے مکان اچھا نہیں ہے ہم مکان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم لڑکی کی ہائٹ کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم خوبصورتی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہاں دینداری کے معاملے میں کمپرومائز کر دے اور میرے نبی کی کیا تعلیم ہے نبی نے کہا خوبصورتی میں کمپرومائز کر دو پیسے میں کمپرومائز کر دو خاندان اور برادری میں کمپرومائز کر دو دین میں کمپرومائز نہ دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل فربی ذات دین تریبت یدا کا اپنے گھر میں دیندار بہو لاؤ دیندار بیوی لاؤ دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ رشتہ دینداری کی بنیانی بھائی اگر میرے نبی نے پیسہ دیکھا ہوتا میرے نبی نے دنیا دیکھے ہوتا اپنی سب سے لانگلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی اللہ کے نبی نے کس سے کرائے بھائی بولو سو تو نہیں رہے آگو حضرت فاطمہ نبی کی سب سے لانگلی بیٹی شادی بھائی حضرت علی کے پاس کچھ نہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی شادی کی بات رکھنے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں یا رضو اللہ میرے پاس محر میں دینے تو کچھ نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں علی تمہاری زرہ کہاں ہے جو زرہ ہوتی تھی وہ فوجی لوگ پہنتے تھے لوہے کی ڈریس ہوتی تھے اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں جاؤ اس زرہ کو دیچا زرہ کو دیچا تو محر کا اور حل کے بل کے ولی نے کہیں دلا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر میں نبی اپنی لانٹی دے رہے ہیں اپنی سب سے تیاری سب سے چھوٹی بیٹی دے رہے ہیں اور وہ بیٹی جوانی کے گھر میں جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے آٹھا پیسکے اور اس کے نبی نے جس بیٹی کو اتنے لارڈ اور پیاس سے پالا ہے اس بیٹی کے ہاتھ پہ نیل پڑ جاتے ہیں تار پڑ جاتے ہیں بیٹی والوں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے اور بیٹی کی پرورش کیسے کی جاتی ہے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی ذرا دے حالت فاطمہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں ان کو پتا چلا میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی شاید کوئی غلام مل جائے تاکہ میرے کاموں میں آسانی ہو جائے میرے گھر میں بھی سہولت آ جائے بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتی ہیں نبی اکرم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے اممہ آئیشہ کو اپنا پیغام دیتی ہیں اللہ کے رسول آئے تو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی پاتمہ آئی تھی اسے ایک غلام کی ضرورت ہے ایک خادم کی ضرورت ہے ایک نوکر کی ضرورت ہے اللہ کے رسول آئے اممہ آئیشہ نے پورا پیغام سکھایا اللہ کے رسول اسی وقت ران ہی کے ٹائم بیٹی کے گھر پہنچے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹ چکے تھے سونے کی تیاری تھی رسول اکرم آئے ہمارے بستر پہ بیٹھے اور اتنے پاس میں آکے بیٹھے کہ آپ کے پاؤں کی تھنڈک میں نے محسوس کی حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تھنڈک محسوس کی اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ اور اے علیہ میرے پاس تمہیں دینے کے لئے خاتم نہیں میرے پاس غلام نہیں ہیں یہ جو غلام آئے ہیں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے میں مسجد نبی میں پڑھنے والے اپنے غریب صحادہ اصحاب سفتہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے لئے وہ زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا لیکن ہاں میں تم دونوں کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں ایک تسبیح بتاتا ہوں جو تمہیں غلام سے بنیاز کرتی اس تسبیح کی پابندی کرو گے میں غلام کی ضرورت نہیں پڑھیں جب تم دونوں بستر پہ سونے جاؤ تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو یہ تسبیح پڑھ کے سو جاؤ تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑھیں گی اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کی تھکاوٹ کو دو نبی اکبر نے یہ تسبیح سکھا دی حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح میں جب نبی نے سکھائی تو یہ تسبیح پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سوتا سوال کرنے والے میں سوال کیا علی آپ کی زندگی میں تو بڑی بھیانک بھیانک راتیں آئی ہیں ایک رات ہو آئی تھی کہ اگلے دن سپین کے لڑائی ہونے والی تھی دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے آپ تو ٹینشن میں تھے بڑی پریشانی میں تھے بڑی الجھج میں تھے تو کیا سپین کی رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے حضرت علی نے کہا ہاں سپین کی رات میں یہ تسبیح پڑھا سوئے تربیت ایسے ہوتی ہے میرے بھائی جو نبی نے اپنی نیٹی کی طرف دیا ہے دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ تربیت کی کمی ہے دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ گناہوں کو شیطان نے مزین کر دیا ہے آدمارے بہت سارے نوجوان ہیں میرے پاس ایک موجوان کا میسیج آیا آٹھ سکتے ہو ہیدر آباد کا رہنے والا مزین ہوانا اس نے کہا مولانا میں ایک بڑی گندی عادت کا شکاہ میں یہ کام کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے یہ گناہ کا کام کرتا ہوں مجھے کوئی راستہ بتاتے ہیں آپ کوئی علاج بتاتے نہیں سکتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ روزہ رکھیں اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھیں روزہ رکھیں آپ اس نے کہا روزہ بھی رکھتا ہوں توبہ کرتا ہوں پھر خیال پھلٹا سیدھا چلا جاتا ہے پھر میں یہ گناہ کا پلتا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب اب توبہ نہیں توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اب یہ کام نہیں کریں توبہ اسی کا نام ہے کہ آدمی پکا ارادہ کر لے اب یہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ اس گناہ سے پچے یہ ہے توبہ یہ توبہ دھوڑی ہے توبہ کرو تو آج ہمارے نوجوان بہت سارے غلط کامہ میں ممتلہ ہیں کیوں کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گناہ کو شیطان نے اتنا ایک ٹریکٹو بنا دیا اتنا مزین کر دیا اتنا سجا دیا کہ گناہ کی خطر نہ کی ہمارے دماغ سے نکل گئی بھائی اور شیطان نے یہ مشن لے کے رکھا ہوا ہے شیطان کا مشن ہے وہ گناہوں کو مزین کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھدکارا تھا اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے جھولا کہا تھا قَالَ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ تِلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آئے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تو نے مجھے دھدکارا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کے لئے گناہوں کو سجا سجا کے پیش کروں گا ان کو زنا برا نہیں لگے گا ان کو شراب بری نہیں لگے گی وہ بے نمازی ہوں گے اور ان کو کوئی تینشن نہیں ہوگی گناہ کریں گے لیکن گناہ کا احساس ان کے دل سے لگتا ہے بھائی ایک انسان گناہ کرے اور اس کو احساس ہو کے میں گناہ کرنا ہوں تو امید ہے کہ وہ توبہ کرے لیکن ایک انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گناہ کو شیطان اتنا اٹریکٹو بنا دے اتنا سجاد ہے کہ اس کے دل سے دماغ سے گناہ کی خطرناکی نکل جائے تو یہ میرے بھائیو بڑی خطرناک بات ہے لہٰذا اسی لئے شریعت میں کہتی ہے کہ گناہ سے بچو اور گناہ کو خطرناک سمجھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو حضرتِ عناس بن مالک کہتے ہیں کہ جو کام آج تم لوگ بڑے حلقے میں لیتے ہو رسول کے زمانے میں ان کاموں کو ہم بڑا خلاق کرنے والا گناہ سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور وہی کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے کوئی فاصل کو فاجر آدمی ہوتا ہے وہ گناہ کر کے ایسے بیہر کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھے اور اس کو ہکار ہے اس کو ہٹا تو گناہ کی خطرناکی ہو سمجھو ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بعد ختم کروں گا کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ روزہ بھی رہوں گے اور بتا نہیں اتدار اتدار یہ ہے کہ دنیا آپ لوگ بنے تو روز بھی لگی ہوگی شاید بریاریوں گیاں نہیں بنیوں تو دو تین باتیں اور بیان کر کے بعد گناہ کی خطرناکی میرے بھائیوں توجہ دیں آپ گناہ کی خطرناکی گناہ بڑی خطرناکی ایک گناہ ایک غلطی انسان کو برباد کر سکتے اور خاص طور سے جن گناہوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ ہمیں تباہ کر دیں گے اس لئے گناہ سے بچے ایک اور وجہ ہے دن سے دوری دل سبت ہو گیا ہے بھئی پہلے مہینے میں ایک جنازہ اٹھتا تھا ہم مٹی دینے جاتے تھے ایک احساس ہوتا تھا بھئی موت سے ڈھرنا چاہیے کرونا کے دور میں ہم نے اپنے بنارس پہ دیکھا ہمارے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے میت بیت بیت کا ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ اعلان ہو رہے ہیں قبرستان میں جگہ نہیں ملے یہ قبر خود نہیں یہ میں بھی رمضان کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ کرونا کی دوسری لہرہی موت کو ہم نے اتنے قریب سے دیکھا ہم نے مٹی دی ہم نے جنازہ پڑا مگر ہمارے دل کی اندر کوئی فرم نہیں ہے کیوں کیونکہ دل میرے بھائیوں سخت ہو گیا جب ہمارے انسان گناہوں کی دنیا میں بہت زیادہ ردپت ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا اے یہودیوں گناہ کرتے کرتے غلط کام کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے تو دل کو سخت کرو دل کیسے سخت ہوگا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سخت دل کیسے سخت ہوگا قبرستان کبھی کبھی جایا کرو اپنی ماں کی اپنے والد کی اپنے دانا کی اپنے مرہوم رشتہ داروں کی قبر میں جاؤ دعائے مفرد کرنے کے لئے نہیں دعائے مفرد تو آپ مذہب میں بیٹھ کے بھی کرتے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کرتے قبرستان جا کے قبر کو یاد کرو موت کو یاد کرو بھئی حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نو قبرستان جاتے تھے یا قبر کو دیکھنے تو رونے لگتے تھے سوال کرنے والے نے سوال کیا عثمان غنی کیا بات ہے جنت کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں جہنم کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں قبر کو دیتے تو رونے لگتے ہیں عثمانِ گنی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے کے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی جس نے اس سیڑھی کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں میں جب قبر کو دیتا ہوں مجھے اپنا انجام یاد آجاتا ہے مجھے اپنی آخرت یاد آجاتا ہے تو قبرستان جایا کرو بھائی موت کو یاد کیا کرو کسی یقین کسی گریب کسی بیوہ کی مدد کیا کرو کسی یدیم کے سر پہ ہاتھ پہ رکھو کسے بھی انسان کے دل کے سکتی ملو تو دیل سے دوری اس لیے بھی ہے کیونکہ دل سکت ہو اور دیل سے دوری اس لیے بھی ہے کہ آج آو رات کیونکہ دنیا میں ہمیں ہمیں ویرائیٹی چاہیے بھائی آپ کو روز اگر ہم چکن گلائیں گے آپ بھور ہو جائیں آپ کو کسی دن مڈن میں چاہیے کسی دن بریانی بھی چاہیے کسی دن کچھ چاہیے انسان ویرائیٹی پسند کرتا ہے تو ہم دین کے معاملے میں بھی چوزی ہو گئے دین کے معاملے میں ہم اس چیز پر عامل کرتے ہیں جس پر عامل کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور دین کے جس حکم پر عامل کرنے میں پریشانی ہو اس کو ہم چھوڑ دیں یہ من کرو گنے پارے یہ یہودیوں کا طریقہ دین میں پورے کے پورے تاخل ہو جاؤں میں نے جو آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت نے ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی اُدھو خلوف اس سلم کافہ اسلام میں پورے پر پورے تاخل ہو یہ نہ ہو کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا جس پر عامل کرنے میں اور جہاں پریشانی آ رہی ہے جہاں کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے جہاں پیسہ لگ رہا ہے جہاں کوئی وقت کی اور خائشات کی قربانی دینی پڑ رہی ہے بھئی ایک بات یاد رکھو جنت میں اگر جانا ہے تو خائشات کے اوپر چھوڑی چلانی پڑے یہ جملہ آج آج کی بری تقریر کا بولا سا ہے یہ جملہ میں اوپر بھئی انسان اگر یہ سوچے کہ جو مند میں آ رہا ہے وہ کام کرے جس کی ڈیزائر ہے جس کی خائش ہے جس کی اچھا ہو رہی ہے جو دل میں آئے گا وہ کریں گے تو وہ جنت میں نہیں جانا میں جائے بھئی دل تو چاہے گا آپ زنا کریں دل تو چاہے گا آپ شراب کیے دل تو چاہے گا آپ حرام کمائیں خائشات کو کنٹرول کرنے کا نام اسلام ہے اور یہاں ایک نکتہ اور یاد رکھ انسان کے اندر جتنی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کا حلال ایلٹرنیٹم کو دیا ہے بھئی ایک لڑکا جوان ہے ایک مرد جوان ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے نیچر پر رکھا ہے خواہش پر رکھا ہے انسان کی فطرت پر رکھا ہے اسلام نے اس خواہش کو دبایا نہیں ہے ختم نہیں کیا ہے اسلام نے صحیح ڈائریکشن دیا ہے بھئی تم نکاح کر لو لڑکا جوان ہوگے روکی جوان ہوگی نکاح کرو بھئی اگر کوئی لڑکا تحجد پڑھ رہا ہے پانچو ٹائم کا نمازی ہے داری رکھے ہوئے لیکن اگر وہ شادی کے لائق ہے اور آپ شادی نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ صحیح بچ سکتا ہے گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کرنا پڑے پیسہ کمانا ہے آپ کو اب زود کا کروبار بھی ہو رہا ہے دھوکہ گڑی بھی ہو رہی ہے لاتری بھی ہو رہی ہے حرام کمائی کے سیکھوں راستے اسلام نے سارے حرام راستے بند کر دیئے لیکن ایسا نہیں حلال بند کر دیا حلال آپ کے لئے جائز ہے بھئی بزنس کریں آپ منافع کمائیں جتنا کما سکتے ہو کمائیں کوئی حرس کی بات نہیں ہے بیلڈنگ بنائیں کروڑ پتی بن جائیں عرب پتی بن جائیں اسلام نے کوئی بابندی نہیں لگا تو اسلام نام ہے کھائیشات کو کنٹرول کرنی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنطو بالمکارن و حفت النعرو بشاوات کہ جنت کو اللہ تعالیٰ پتالہ نے گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں رات میں دو بجے آپ سو رہے ہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے سارے چار بجے پانچ بجے موزن آواز دے رہا ہے السلام و خیر من النوم آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ نماز بستر چھوڑ تو نہیں چھوڑ اب ظاہرے کے دل اور خواہش تو یہ ہے کہ بہی بستر پر ہیں لیٹے ہوئے ہیں آرام سے ہیں خواہش پر چلیں گے تو نماز چھوڑ دیں گے لیکن شریعت پر چلیں گے تو خواہش کو کنارے رکھو بستر چھوڑو اور بس سے دیں گے اللہ نے آپ کو ایک کرو روپیہ دیا ہے ایک کرو میں ڈھائی لاکھ روپیہ آپ کو ہر سال سکات نکالنا ہے دینا ہے آپ اب آپ کا دل تو نہیں چاہے گا بھئی کمان ہم رہے ہیں میرے تم کر رہے ہیں پیسہ ہمارا ہے ہم ڈھائی لاکھ چھوڑ دیں خواہشات کو قربان کرنا ہے جندگ میں جانا ہے تو مکہ آرے جو عمل آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کو پسند ہے رسول کو پسند ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے وہ عمل آپ کو کرنا پڑے تو میرے بھائیوں یہ چند رہن باتیں ہیں دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں ریزن کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور انہی وجوہات سے بچنے کا نام اس کا علاج ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے جمعیت اہل عدید ورڈانہ کے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور جن کی دعوت پر میں بنارس سے آپ کے درمیان آیا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی اور اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کی اس کوشش کو اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری ساس تک کتانو سنت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہماری ماں و بینوں کی حفاظت فرمائے ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ہم کو شفاہ اطاف فرمائے خاص طور سے ہمارے منہائی بھائی کے حق سبی دعا کرے وہ ہمارے ذات نہیں آبائے آج ان کی طبیعت اتناساز ہے اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ اطاف فرمائے اور ہر وائرس سے ہر وبا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے ملکو اللہ تعالی فرقہ برستوں کی اور ظالموں کی اس شخصے اللہ تعالی محفوظ رکھے جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ